اسلام علیکم دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ پب جی موبائل کی پروفائل پچھر کو کیسے اور کہاں سے چینج کیا جاتا ہے بغیر فیس بک اکاؤنٹ کی پچھر کو چینج کیے یہاں پہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ نے فیس بک اکاؤنٹ ٹویٹر اکاؤنٹ سے اپنی پب جی کو لاغن کر رکھا ہے تو یہاں پہ آپ اپنی پروفائل پچھر کو کیسے چینج کر سکتے ہیں سمپلی آپ یہاں پہ جائیں گے اور جہاں پہ دیکھیں گے یہاں پہ آپ کو دو ہی آپشن شوہ رہے ہیں چینج افتار چینج افتار فریم چینج افتار کے بٹن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو افتار دیا جاتے ہیں جو کہ آئیکن سے ہوتے ہیں آپ اگر چاہتے ہیں اپنی پک یہاں پہ لگانا تو آپ کو کہیں بھی آپشن نہیں مل رہا ہوتا اگر آپ یہاں پہ چینج افتار فریم والے بٹن پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو فریم شو رہے ہوتے ہیں جن میں آپ کو کہیں بھی آپشن نہیں شو رہا ہوتا ہے تو ایسے میں آپ اپنی اس پروفائل پچر کو کیسے اور کہاں سے چینج کریں گے وہی آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں تو اس ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے کیونکہ پروسیس تھوڑا لمبا ہے تو آپ اگر اس ویڈیو کو کسی جگہ سے مس کر دیں گے تو دوبارہ دوبارہ سے آپ کو یہ ویڈیو دیکھنا پڑے گی تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے آئیکن پہ کلک کرنا اور اس کے بعد آپ نے جانا ہے سیٹنگز میں سیٹنگز میں جانے کے بعد یہاں پہ اوپر آپ کو شو رہا ہوں گا کہ آپ کی یہ آئیڈی کس طرح سے بنی ہوئی ہے جیسا کہ یہاں پہ فیس بوک اور کوئیٹر شو رہا ہے اور ساتھ میں تھری لائنز آپ کو شو رہی ہیں تھری لائنز پہ کلک کرنا ہے اور جہاں پہ play games والے وٹن پہ آپ نے کلک کر دینا ہے جو ہی اس وٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کی play store والی آئیڈی آپ کو یہاں پہ یہ شو کروائے گا تو اگر آپ چاہیں اسے change کرنا تو جیسا کہ یہاں پہ ہمیں یہ شو کروائے اسے اگر آپ چاہتے ہیں change کرنا تو not now والے وٹن پہ آپ نے just click کرنا ہے اور جہاں پہ آپ add account کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں just اسی account پہ آپ آئیں گے اور جہاں پہ create والے وٹن پہ آپ نے just click کر دینا ہے اور دوبارہ سے click کریں گے تو یہاں پہ تھوڑی سی مزید loading ہوگی اس کے بعد دوبارہ سے آپ نے جو اوپر تھری لائنز چھو رہی ہیں ان پہ click کرنا ہے اور اسی option پہ play games والے وٹن پہ آپ نے click کر دینا ہے اور click کرنے کے بعد جہاں پہ آپ کو ایک page show کروائے گا جس کے اوپر آپ کی وہی id لکھی ہوگی جس کے ساتھ آپ link کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے permission allow کرنے کے لیے یہاں پہ allow والے وٹن پہ click کرنا ہے اور جہاں پہ آپ کی یہ id اس account کے ساتھ link ہو جائے گی یہاں پہ account linked please login via play game تو یہاں پہ آپ نے ok کر دینا ہے ok کرنے کے بعد آپ آ جائیں گے یہاں پہ main page پہ main page پہ آنے کے بعد یہاں پہ جو آپ کو more والا وٹن show رہا ہے چھوٹا سا آپ نے اس پہ click کرنا ہے اور جہاں پہ play games والا جو option ہے اس پہ click کرتے ہوئے آپ نے play games والی id کو یہاں پہ login کر لینا ہے یہ آپ کی وہی id login ہوگی جو کہ آپ کی facebook یا twitter کی id ہوگی just اس account کے ساتھ آپ کی وہ id link ہو چکی ہوگی ابھی link ہونے کے بعد آپ کو یہاں پہ picture جو ہے وہ different دیکھنے کو ملے گی جو کہ آپ کے google account میں لگی ہوگی جیسا کہ یہاں پہ edge ہمیں show رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں edge اور ابھی اسے change کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے جب چاہیں آپ اس picture کو change کر سکتے ہیں change کرنے کے لیے just آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو آنا ہوگا اپنے phone کے main page پہ اور یہاں پہ آپ chrome browser open کر لیجئے یہاں پہ میں اپنا chrome browser open کر رہا ہوں تو یہاں پہ تو یہاں پہ میں نے new page open کر لی ابھی یہاں پہ مجھے google type کرنا ہے یہاں پہ یہ google پہ گئے اور یہاں پہ آپ کو یہاں پہ وہی edge دیکھنے کو ملے گا جو کہ وہاں پہ ہمیں show رہا ہے تو ابھی اسے change کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے آپ جتنی بار چاہیں change کریں یہاں پہ dots والے button پہ آپ نے click کرنا ہے اور جہاں پہ آپ نے account والے button پہ click کر دینا ہے account والے button پہ click کریں گے تو یہاں پہ دوبارہ سے آپ کو edge والے button پہ click کرنا ہے مطلب edge میرا show رہا ہے آپ کا کوئی اسا بھی show رہا ہوگا آپ کے name کا پہلا word تو آپ نے اس پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ نیچے add profile picture کا آپ کو button show رہا ہے اس پہ click کرتے ہوئے اپنی phone کی gallery سے کوئی سی بھی picture یہاں پہ select رہنے ہے جیسا کہ یہاں پہ میں اپنے channel کی یہاں پہ picture لگا دیتا ہوں تو یہاں پہ میں نے done کیا تو ابھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ uploading ہو رہی ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں wait کرنا پڑ سکتے ہیں اور wait کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کی internet speed پہ یہ depend کرتا ہے جتنی speed ہوگی اس حساب سے یہاں پہ جلدی uploading ہو جائے گی تو یہاں پہ ابھی یہ picture یہاں پہ upload ہو چکی ہے تو یہاں پہ مجھے یہاں پہ set as a profile picture پہ کلک کرنا ہے اور جہاں پہ یہ picture ہماری لگ چکی ہے ابھی یہاں پہ ہمیں وہاں پہ show نہیں ہو رہی ہوگی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اسے show کیسے کرنا ہے بہت ہی آسان بھی ہے ابھی یہاں پہ دیکھئے ابھی دوبارہ سے چلتے ہیں PUBG موبائل میں تو یہاں پہ PUBG موبائل میں ہم آ چکے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھئے ہمیں ایچھ ہی show کروا رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھئے ایچھ ہی show ہو رہا ہوگا وہ picture جو ہم نے لگائی ہے وہ یہاں پہ show نہیں ہو رہی اب اسے show کروانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اسی button پہ آپ نے click کرنا اور setting میں جاتے ہوئے آپ نے اس account کو یہاں پہ log out کر دینا یہاں پہ میں log out کر رہا ہوں log out کرنے کے بعد دوبارہ سے آپ نے more والے button پہ click کر کے یہاں پہ play games والے button پہ click کرنا ہے اور دوبارہ سے اپنے account کو play games کے through log in کر لینا ہے اور یہاں پہ دوبارہ سے میں اسی account پہ click کر کے یہاں پہ log in کر لیتا ہوں تو یہاں پہ تھوڑا سا loading ہو رہی ہے یہاں پہ wait کرنا بڑھ سکتے آپ کو اور جو ہی آپ کی یہ id یہاں پہ open ہوگی تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی یہاں پہ profile picture جو ہے وہی لگ چکی ہے جو کہ ہم نے وہاں پہ set کی تھی ابھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں sorry یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہماری profile picture وہی same to same وہی لگ چکی ہے جو کہ ہم نے وہاں پہ add کی ہے ابھی میں آپ کو یہاں پہ change کر کے دکھتا ہوں ابھی جب بھی آپ چاہیں جب آپ کا من کرے آپ جو بھی picture یہاں پہ لگائیں گے فوراں آپ کی change ہو جائے کرے گی یہاں پہ دوبارہ سے میں change کر کے دکھتا ہوں یہاں پہ تھوڑا میں ویڈیو کو fast کر دیتا ہوں تاکہ آپ کا time جو ہے زیادہ waste نہ ہو تو یہاں پہ دیکھئے ابھی کوئی سی بھی یہاں پہ picture میں download کر لیتا ہوں تو یہاں پہ یہ picture میں download کر لی اب یہ میں یہاں پہ set کر رہا ہوں یہاں پہ یہ ابھی set ہو چکی ہے ابھی دوبارہ سے آئیں گے اپنی pubg mobile میں اور جہاں پہ ہم نے اپنی اس game کو یہاں پہ log out کرنا ہے دوبارہ سے login کریں گے تو یہاں پہ بھائی صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ profile picture ہماری change ہو چکی ہے تو اسی طرح اگر کہ آپ بہت ہی آسانی سے اب جتنی بار مرضی آپ چاہیں اپنی profile picture change کر سکتے ہیں آپ کی facebook کی picture کو کوئی effect یہاں پہ نہیں پڑھنے والا آپ کی facebook کی picture یا twitter کی picture وہی رہے گی جسٹ آپ کی یہاں کی picture change ہوتی رہے گی تو چاہے آپ facebook account سے اپنی id login کریں چاہے google کے account سے login کریں یہ دونوں account سے آپ کی same id login ہو جایا کرے گی اور جب بھی آپ نے اپنی profile picture کو change کرنا ہے آپ نے جسٹ google میں جا کے اور جیسا میں نے آپ کو بتایا وہاں سے جا کے آپ نے اپنی profile picture کو change کرنا ہے اور آپ کی automatically یہاں پہ picture change ہو جا کرے گی اور آپ کی facebook کی picture کو کوئی یہاں پہ effect نہیں پڑے گا i hope آپ کو یہ اپسند آئی ہوگی take care bye bye allah hafiz